بسم اللہ الرحمن الرحیم برانے کی باتیں کرتے تھے اور جب آج بیرونی قوت نے پاکستان کی حرزہ سرائی کی تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن اور حکومت آج ایک ہی پیج پہ نظر آئے ایک ہی پیج پہ اکٹھے ہو گئے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر یہ دام بہت خوش آئند ہے تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں اس میں ایک ساتھ کھڑے ہیں میں اس حوالے سے پوری قوم کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گی اور تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کو بھی اس حوالے سے مبارک بات دی دینا چاہوں گی کہ بلاخر جو ہے ان کو یہ بات سمجھا گئی کہ جب ملک کی بات آتی ہے تو تمام جو پارٹیز ہیں ان کو پارٹیز چھوڑ کے اپنے ایک پیج پر اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک پیج پہ اکٹھے رہ کر ملک و قوم کے لیے لڑنا چاہیے بھارت جنگی جنون میں اندھا تو ہو چکا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان جو ہے انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت کل بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھی کیا اس حوالے سے آج ایک اجلاس بھی ہوا تھا انہوں نے اس میں بیان جو دیا تھا اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے یہ اہم اعلان بھی کیا تھا وفاقی کبینہ کے بھارتی جارہیت کی شدید مظمت انڈیا جو ہے اس کو اپنے ہی ملک میں سے شدید مظمت کا سامنا کرنا پڑا ہے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں آج ٹویٹر پر بھی انہوں نے بھارت کے خلاف ہی ٹویٹ کی تھی اور ان کے خلا جو ہے ٹویٹر پر انہوں نے بڑا کچھ کہا تھا نف جو سنگھ سندو جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کا خیر سگالی اقدام بھارتی قوم کی خوشی کا سبب بنا انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا اور ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کی امن کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی پاکستان کی جانب سے جو ہے امن کا پیغام پہلے بھی دیا گیا تھا اور اب بھی امن کی ہی بات کی گئی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر کیس صاحب آپ سے میرا سوال ہے پروگرام کی آگاز میں کہ کل تک اپوزیشن اور حکومت جو ایک دوسرے کے خلاف تھے ایک دوسرے کو گھرانے کی کوششیں کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن تھی وہ بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت کو گھرائے جائے گا اور آج جو ہے وہ ایک ہی پیج پر نظر آیا تو کیا سمجھتے ہیں ہماری سیاست میچور ہو چکے اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فیصل حیات جب وانہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر کیس اسلام تجزیہ کار ہیں اور برگیڈیا ریٹائر لیاقت تور جو ہے دفاعی تجزیہ کار آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ڈاکٹر کیس اور فیصل حیات جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر کیس صاحب جواب دیجئے گا شکریہ بہت بات یہ ہے جی کہ پہلے پاکستان ہیں پھر پرسنل مفاد ہیں اور یہ ہماری اپوزیشن نے اس دفعہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پہلے آتا ہے اور جب پاکستان پہ کوئی نظر اٹھائے گا تو ہماری حکومت ہماری افواج ہماری قوم اور ہماری اپوزیشن یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم اس ملک کو مختلف طریقوں سے اس کا دفاع کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا دفاع جو ہم اس کا کرنے لگے ہیں وہ امن کی فاقتہ بن کے کرنے لگے ہیں جو ہم نے اتنا بڑا قدم لیا کہ بغیر کسی شرط لگائے ہم نے ان کا پائلٹ واپس کرنے لگے ہیں تو اس سے بڑا ہم اپنی قوم کا دفاع کیا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور پاکستان جو ہے اس نے دکھایا ہے کہ اس کی جو کانسٹنٹ فورن پالسی ہے جو امن کی پالسی ہے جو پرنسپل پالسی ہے اس کے پیچھے ہماری گورنمنٹ بھی ہے اور ہماری اپوزیشن بھی ہے اور میں کانگریچلیٹ کرتا ہوں پرائی منسٹر کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اور اپنی افواج کو بھی کہ انہوں نے دفاع بھی کیا اور پھر امن کا پیغام بھی کیا برگیڈیر صاحب آپ کے جانے باؤں کی کیا کہیں گے آج جو ایک ہی پیچ پر نظر آرہے حکومت اور اپوزیشن ہماری سیاست مچور ہو چکی ہے کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی واقعی بہت خوش آئند بات ہے اور دیکھئے پہلے جب دشمن نے ہمیں حضیمت سے دوچار کیا تھا اس نے ہمارے ملک کے اندر نفاق پیدا کر کے لوگوں کو اپنی ہی فوش کے خلاف کر دیا اور وہ اپنی سازش میں اور اپنی شال میں کہا میں اب ہوئے میں انیس سو اکتر کی بات کر رہا ہوں یہ جو آج کی صورتحال ہے یہ اس سے بالکل اولٹ ہے دشمن کی کوئی شال ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکی ہے ہم تقسیم نہیں ہیں ہم ایک پیش پر ہیں اور ایک دوسرے سے کندہ ملا کر ہم ملک کا دفاع کرنے پر تیار ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ دنیا اگر انصاف سے دیکھے تو پاکستان کا رویہ انتہائی مصبت اور ایک اچھے ملک جیسا ہے ہم نے ان پر حملے میں پہل نہیں کی پہل انہوں نے کی اور ان کا بھارت کا رویہ ایک برے ہمسائے جیسا ہے جس کے گھر میں جو بھی خرابی ہو وہ اس کا الزام بغیر ثبوت کے بغیر انویسٹیگیشنز پر پاکستان پر ڈال دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنی اقلیتوں پر ستر سال سے ظلم و ستم میں مصروف ہیں خاص طور پر کشمیر پر اور جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے ہندوستان کی جو سینٹرل فلسفی تھی کہ ہم سیکلر آئین رکھتے ہیں اور ہمارے ملک میں تمام مذہب کے لوگ برابر ہیں اس حکومت نے آر ایس ایس کے فلسفی کو اڈپ کیا اور انہوں نے اقلیتوں پر زندگی تنگ کر دی ان سے عیسائی نالا ہیں ان سے بدھ نالا ہیں ان سے مسلمان نالا ہیں ان سے سکھ نالا ہیں ان سے میزورام کے لوگ نالا ہیں ناگالین کے لوگ نالا ہیں پنجاب کے لوگ نالا ہیں اور یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو جب کشمیر کے اندر تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے بربریت کی بہیمانہ طرز عمل کی اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ان کی افواج ہیں وہ ہر سات آٹھ کشمیریوں پر ایک بندوق بردار فوجی کھڑا ہے یا پولس والا ہے اور وہ انسانیت سوس مظالم کرتے ہیں اور ان انسانیت سوس مظالم کے نتیجے میں اگر کوئی مضاحمت ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پر دے دیتے ہیں یہ جو پلواما کا انسیڈنٹ ہوا اس کا اگر تھنڈے دل سے جائزہ لیں تو دو ہی وجوہات ہو سکتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نوجوان اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا اور مایوسی کی انتہا جب ہوتی ہے تو ٹیررزم جنم لیتا ہے بلکل اس نے دھماکہ کر دیا کہا کہ میرے ساتھ اور میرے لوگوں کے ساتھ جو ہوا میں اس کا اس صورت میں کروں گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ ہے کہ بھارت نے خود اپنے ملک کے اندر یہ کام کر کے الیکشن کے اندر نمبر بنانے کی کوشش کی کہ میں جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو میں پاکستان پر الزام ٹھوک دیں گے اور پاکستان کو پنچنگ بیک بنا کر آنے والے الیکشن میں ووٹ لے لیں گے ٹھیک برگیڈیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا نریندرو موڈی جو ہے وہ واقعی الیکشن کارڈ کھیر رہا تھا اور کیا کیا اس میں آگے جا کر اس کے نقصانات کا دوچار ہونا پڑے گا اس کو اس حوالے سے بھی بات کریں گے فیصل صاحب کیا کہیں گے آپ کی پہلے نمبر پہ تو جو گورنمنٹ ہے حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس کو تو پہلے مبارک بات دیتے ہیں کہ بلاخرکار آج اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور سارے جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو سیاست میں مچورٹی نظر آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ آگے جا کے پہ یہ مچورٹی نظر آئے گی کہ یہ صرف وقتی مچورٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنیز بات یہ ہے کہ پاکستان کے نہ صرف پولیٹیکشنز نہ صرف ادارے بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان اس لحاظ سے مبارک کا مستحق ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی نے للکا رہا ہے تو پاکستان کا بچے سے لے کے بڑے تک اور کسی بھی مکمہ فکر سے اس کا تعلق ہو انہوں نے مل کے ہمیشہ جک جان زبان میں اس کا جواب دیا ہے اور یہی بات بڑی خوش آئین بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا تذکرہ پوری دنیا میں ایک مصبت اور ذمہ دار ریاست ہونے کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے اور دے ون سے جب سے پرلواما کا یہ واقعہ ہوا اس سے لے کے آج کے دن تک جو بھی حکومت پاکستان نے میں کہوں گا اقدامات لیے یا اداروں نے لیے ہر ایک جو کام تھا وہ اپریشیٹیبل ہے اور تمام لوگوں نے ایمن انٹرنیشنلی میڈیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار ریاست کی طرح جو ایٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا اس ایٹیٹیوٹ کے مطابق انہوں نے اپنے اقدامات کیے ہیں اور دوسری بات جو کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں ابتدا انڈیا سے ابتدا ہوئی جہاریت کی اور ابتدا کے بعد جو ہے جو کیک رسپونس میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان نے اور ائر فوس نے دیا پاکستان کا ہر بچہ اپنی افواج پاکستان کو اور ائر فوس سے خراج تحسین پیش کرتا ہے اور دوسری بات جو ہے جو کہ عمران خان صاحب نے آج بات کی جوائنٹ سیشن میں کہ ہم کوئی مطالبہ کیے بغیر امن کی خاطر جو ہمارے پاس انڈیا کا پیلٹ موجود ہے ہم اس کو رہا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دے ونس سے لے کے آج تک جتنے بھی اقدامات پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے اور پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے اداروں نے لیے ہیں وہ واقعی قابل تعریف برگیڈیر صاحب کیا کہیں گے یہ جو آج اتحاد ہوا ہے اس کی وجہ سے ملک دشمن کو کوئی سبق ملے گا کیا ہے اس کو یہ بات سمجھا جائے گی کہ امن ہی تمام مسائل کا حل ہے جی میرا خیال ہے ان کو بلکل یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت جو ہے یہ بلکل اس نے ملک کو ایک سولیڈ وال بنا دیا ہے اور پاکستان کی جو سیاست میں اپوزیشن ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کڑے وقت کے اندر ملک کے اندر کوئی انتشار پھیلنے والی بات نہیں کی انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر پوری قوم کو ایک کر دیا ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی خوبصورت ترن آف ایونس ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ جس تدبر اور جس میرا سمجھداری سے ہماری ائر فورس نے اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ جنگی تاریخ میں اور آپریشنل لیول پہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا وہ آئے ہمارے ایرے میں انہوں نے بوم کیا اور وہ نکل گئے اور ہمارے نے جب چیز کیا تو وہ بھاگے لیکن ائر فورس نے اس وقت اگر ان کو مارتے اور وہ اپنے علاقے میں گر جاتے تو ہمارے لیے ایک مسئبت بننی تھی تو ائر فورس نے بہت ہی کمال کیا کہ ان کو جانے دیا اور وہ اپنے پیلوڈز پھیک کر جنگل میں بھاگ گئے اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو دیکھئے کہ کس ایفیشنسی سے کس مہارت سے ائر فورس نے ان کو گرایا ہے اور ان میں سے ایک ہمارے پاس گزا تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے ملک و قوم نے فوج پہ جو اعتماد کیا ہے اس کا حق ادا کر دیا بلکل برگیڈیر صاحب بلکل واقعی میں ایسا ہی ہے مبارک بات ہے پوری قوم کے لیے مبارک بات ہے اور ایسی فوج جو پاکستان کے بہت موجود ہے اس نے دشمن کو رک جانے پر اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اور حرکت کی تو اس کا بھی ایسا ہی عبرتناک انجام عبرتناک اور بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے بلکل ایسی برگیڈیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اچھا ڈاکٹر کیس صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جو یہ تاثر دیا جا رہا تھا انڈیا میں بھی یہ تاثر جو تھا وہ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں آپس میں جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے پر یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ گرانے کی باتیں کرتے ہیں تو انڈیا نے کمزور سمجھ لیا تھا پاکستان کو اس سیاسی محاص پہ کہ آیا وہ کمزور ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں تو جو آج اتحاد ہوا ہے یہ جیت ہے ہمارے پاکستان کی اس کو بھی جیت ہی کہیں گے تو کیا سمجھتے ہیں امن کا پیغام پہنچا ہے بھارت تک دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو آپس میں رہتی ہے یہ پارلیمنٹی نظام کی خوبصورتی ہے اس کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن ملک کے خلاف ہے یا حکومت اپوزیشن کے ہٹکندوں کے خلاف ہے یہ ایک ڈائلوگ ڈیموکرسی میں چلتا ہے سب جگہ چلتا ہے ملک کو خطرے آتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ دونوں فریق جو تھے وہ ایک ہی پیج پہ تھے اور ایک ہی پیج پہ ہیں جو سوال آپ کا ہے وہ یہ اس کا جواب میرے پاس یہ ہے جی کہ امن اکلمند لوگ ریشنل لوگ چاہتے ہیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ امن چاہتے ہیں اب سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ہندوستان کے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کے پاس بچے ہیں کہ نہیں کہ وہ اپنی قوم کے بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا وہ اپنی قوم کے بچوں کو جنگ میں دھوکنا چاہتے ہیں کیا وہ ریشنل شخص ہیں آئی ہوپ کہ ہندوستان کی جو پارلمنٹ ہے ہندوستان میں اور لوگ ہیں وہ اتنے ریشنل ہیں جو ان کو سمجھا سکیں کہ نہیں آپ نے جو ایڈوینچرزم کیا ہے اس کی آپ نے دیکھ لیا آپ نے دو جہاز بھی لوس کیے پائلٹ کو بھی لوس کیا اپنا فیس بھی نہیں سیف کر سکے تو شاید وہ ریشنلی شوچنا شروع کر دیں اور ہمارا جو امن کا پیغام ہے اس کو وہ لے کے یہ ایک ڈائلوگ شروع ہو جو بہت امپورٹنٹ ہے جس ڈائلوگ سے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو ٹریڈ بھی شروع ہو جو ہیں پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ بھی شروع ہو تو پھر پیس بڑھتی ہے اگر ریشنلیٹی بہت ضروری ہے کہ کیا ان کے اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ واقعی ریشنل ہے یا ایرریشنل ہی سوچ رہی ہے پھر ہمیں ڈر لگے گا کیونکہ ہمیں ایرریشنل لوگوں سے بات کرنا نہیں آتی ہمیں ریشنل لوگوں سے بات کرنا آتی اچھا فیسے صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کی جو حکومت ہے وہ امن کا پیغام بھارت تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو پائی ہے اور بھارتیوں کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان بھی امن ہی چاہتا ہے اور ان کے بھارت میں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس پر بھی وہ لوگ عمل کریں گے دیکھیں انڈیا کو نہتے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع ملا ہے اور نہتے لوگوں کے ساتھ تشدد کرنے کا ان کا اتفاق ہے نہتے لوگوں کے ساتھ عرصہ دراز سے انہوں نے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ چھے لوگوں پہ ایک گن والا انہوں نے بٹھایا ہے ان کے سر پہ تو انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس طرح آپ ایٹمی طاقت ہیں اسی طرح پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی بیسٹ فوج ہے تو آپ ان کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا انوائرمنٹ یا بحول بنائیں گے تو اس کا آپ کو دیفنیلی کیک رسپونس آنا بھی چاہیے تھا اور آیا بھی ہے اور اس بات کیوں نے سمجھ بھی ہونی چاہیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے شاید انڈر اسٹیمیٹ کا لیا تھا کہ اس بنیاد پہ وہ انڈیا میں آپ نے جو اس کے چار صبحوں میں وہ آرریڈی اپنی اس کی جماعت جو ہار چکی ہے اور آنے والے الیکشن میں شاید اس بنیاد پہ ایکسٹریمسٹ کی سمپتھیز لے کے اور شاید اس بنیاد پہ وہ الیکشن دیت جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ نہ دیکھیں جب آپ سیاست کی بنا پہ آپ اپنے ملک کو قربان کرنے پہ تل جائیں تو پھر آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پالا کس شخص کے ساتھ ہے جو سیاست کی وجہ سے اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے تلہ ہوا تھا تو دوسرے اب جو حالات ہیں دیکھیں انڈیا میں جو انڈیا کے بھی جو مصبت سوچ کے لوگ ہیں انہوں نے جو ٹوئٹ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور سب نے نووار کی بات کی ہے امن کی بات کی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک اور خوش آئین بات یہ ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنلی جو ہے جو ہمارے فورن مینسٹر ہیں اس نے بھی اپنی جو طریقہ کار اپنایا ہے اور انٹرنیشنلی پولیسیز کو اپنایا ہے اس سے ایک بڑا مصبت ریزرٹس آ رہے ہیں جو کہ ٹمپ نے بھی بات کی کہ میری دونوں ممالک سے بات ہوگی فیصل صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے وہاں پہ خان صاحب نے میس کلیکشن کیلوکولیشن کی بات کی ہے بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے تو کیا مراد ہے اس سے میس کلیکولیشن کے حوالے سے دیکھیں کل بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کی تھی جنگ میں میس کلیکشن کیلوکولیشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں بندہ جو سوچ کچھ رہا ہوتا ہے ابتداء جو ہے اگر کر لی جائے تو انتہا کا اس کا کوئی بھی پتہ نہیں خان صاحب نے کل جو قوم سے خطاب کیا اس قوم کے خطاب کو بھی پوری دنیا میں سرائے جا رہا ہے اور یہ بات انہوں نے کل بھی امن کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جب جنگ کی ابتداء ہو جائے تو اس کے انتہا جو ہے نہ وہ مدی سرکار کے ہاتھ میں ہوگا اور میبھی ہمارے بھی ہاتھ سے نکل جائے تو اس لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تمام جنگوں میں میس کلیکولیشنز ہوئی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آج جو ہے امن کی بات کی جائے نہ کہ جنگ کی بات کی جائے ٹھیک ہو گیا اچھا برگیڈیر صاحب جس طرح سے ہماری جماعتیں جو ہے ملک کی بات آئی ہے تو اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئی ہے لیکن بھارت میں تو ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا کانگرس جو ہے اس نے بھی کہا کہ مودی الیکشن جیتنے کی چکر میں بھارتی پائلٹ جو کہ پاکستان کی گریفت میں ہے اس کے لیے بات نہیں کر رہا یہ سیکنڈ لارجسٹ جو سیاسی پارٹی ہے بھارت کی ان کی جانب سے یہ کہا گیا اور مودی پر الزام لگایا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں ہماری جو بات تھی وہ ٹھیک ہے جو ہم نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے کہ سیاسے چمکانے کے لیے مودی جو ہے وہ اس طرح کے اچھے ہتکنڈے کر رہا ہے جی بالکل ایسی ہی بات ہے ان کو اپریل کے لیے ان کو ایک یسی ایڈونچرزم چاہیے جس کے اوپر ایڈونچرزم میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو بات اپیل کرتی ہے وہ ملیٹری وکٹری ہے کہ ہم نے ملیٹری وکٹری لے لی پاکستان کے اوپر تو اس قسم کی باتیں کر کے کہ ہم نے پاکستان کو سزا دے لی تو وہ اپنی پاپولیریٹی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جتنے بھی بھارت کے اندر ریشنل لوگ ہیں آپ نے سندو صاحب کی بات کی اور مہرندتی رائے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو بھارت کی اوپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی اس وقت ایک بڑی ولیرابیلٹی ان کی انٹرنل ڈیویزنز ہیں اور یہ انٹرنل ڈیویزنز بڑھ گئی ہیں رس ایس کے لوگوں کی حکومت آنے سے کیونکہ وہ ایک تشدد پسند انتہا پسند جماعت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو کی برتری ہونی چاہیے بھارت جو ہے یہ ایک ہندو ملک ہے تمام لوگ ہندووں سے ایڈجیسٹ کرنا سیکھیں مسلمان جو ہیں وہ گوشت کھانا بند کر دیں بیف کو حالانکہ بھارت خود بیف ایکسپورٹ کرتا ہے ایسا بھارت میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور ایسا بھارت کے آئین کو اگر کوئی صحیح طور سے سمجھے تو وہ تو سیکلر آئین ہے اس میں آپ کیسے لوگوں سے ان کی پسندیدہ خوراک کا حق چھین سکتے لیکن وہ اس وقت اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہ میں نے پاکستان کو ہم نے سزا دے دی اور دیکھئے پاکستان میں ہمارے سوربہ جو ہیں وہ جا کر بومنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک کیمپ کے اندر تین سو لوگ جو ایمیجنری ہے بلکل ایمیجنری ہے کہ تین سو جیش محمد کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم نے مار دیا ہے جان سے مار دیا ہے تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی قوم کو بھارت کا سیکلر آئین کہا گیا بھارت کی اقلیتوں کے حقوق کہاں گئے اور جو کچھ یہ اکتر سال سے کشمیر میں کر رہے ہیں سپیشل پاورز ایکٹ بنایا ہوئے ہیں ان کے فوجی کہیں بھی کسی بھی قسم کا ظلم کریں ان کو اجازت ہے ان کو اپر قانون کی عملداری نہیں ہے کوئی عدالت ان کے خلاف جو ہے وہ فریاد نہیں سنتی تو کشمیری اس ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ پاکستان کا جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی صبر والا اور انتہائی اکوموڈیٹو پاکستان کے شہستدانوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ کشمیریوں کو جنگ ازادی کا حق حاصل ہے اور اگر انہوں نے کیا تو ہم مدد کریں گے ہم خاموش ہیں ہم یہ کہتے ہیں سیاسی سپارتی اخلاقی مدد کریں گے جبکہ دنیا نے ایسا نہیں کیا افغانستان میں جب روسیوں نے قبضہ کیا تو امریکہ نے کیا سیاسی سپارتی اور اخلاقی مدد کی تھی امریکہ نے ان کو سٹنگر میزائل دکھ دیئے تھے اسی طرح روس نے ازادی حاصل کی کیا وہ امن سے ازادی حاصل ہوئی تھی اسی طرح چائنہ نے انتیس سال کی گریلا وار لڑی ویڈنام نے گریلا وار لڑی اور امریکہ کے گھٹنے ٹکوا دیئے تو جب پوری دنیا کے اندر یہ یو این چارٹر کے تحر جو حق حاصل ہے انسانوں کو اپنا اپنی حاصلی کو بزورک بازو لینے کا تو وہ ہم نے اس کی بات نہیں کی کس لیے نہیں کی ہمارے شاہستدانوں نے کہ امن رہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ آ جائے بلکل پہلے بھی پاکستان یہی چاہتا تھا کہ امن رہے اور اب بھی یہی چاہتا ہے کہ امن رہے ڈاکٹر کیس صاحب آپ سے بھی میں اس حوالے سے آپ کا موقف لوں گی اور فیصل صاحب میں آپ سے بھی اس حوالے سے موقف لوں گی لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا کہیں مت جائے وہاں ہمارے ساتھ موسیقی ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ بھارتی بھارت جو ہے اس کو اپنے ہی بھارت کے اندر سے مودی سرکار کو جو ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارتی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھرا رہے اور سب سے بڑی بات سیکنڈ لارجس جو ان کی پارٹی ہے کانگرس اس کی جانب سے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیسے اب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی پہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے باوجود جو ہے مودی سرکار کو کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو انڈین اپوزیشن ہے جس میں کانگرس پارٹی وہ بڑا ریشنل سٹینس لے رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکل کے لاخن لیں اور باتجیت سے مسئلے حل کریں مودی صاحب کا جو ایشو اور پرابلم مجھے نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن تک جانا ہے اور اگر وہ اس کیج پہ جو ہوای جازتوں کے گرنے پہ ان کو شرم کا سامنا پڑا ہوا ہے اس سے شاید وہ کچھ اور سیٹیں بھی ہار جائیں انفورچنٹلی تو کیا سمجھتے ہیں کیسا آپ اس طرح کے اچھے ہتھکنڈے جو مودی صاحب اپنایا جا رہا ہے کیا وہ جیت پائیں گے نہیں صرف جنگ جو ہے وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی شترنج کی گیم نہیں ہے وہ انسانی جانے ہیں ایکنومکس ہے اور پھر وہ کس لیول پہ جاتی ہے وہ دونوں نیوکلئر پاورز ہیں اور نیوکلئر ویپنز جو ہیں وہ تو شہر کے شہر تباہ کر دیتے ہیں سو آج جو جنگیں ہیں وہ خندقوں میں نہیں لڑی جاتی ہیں وہ ہوائی جاز سے شہروں پہ مہمواری ہوتی ہے تو یہ شاید میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایرریشنل سوچ سے باہر نکل کے واپس آنا پڑے گا اور میرے آپ تو خواہش یہ ہے کہ دونوں ملک ٹریڈ میں ایک دوسرے کو ہرائیں کہ وہ ہمارے تک کتنی چیزیں بیچتے ہیں اور ہم ان کو کتنی چیزیں بیچتے ہیں کلچر میں کرکٹ میں ایک دوسرے کو ہرائیں کہ وہ تو وہ ہے خوبصورتی اگلی دنیا کی جنگ نہیں ہے چلے کیسا ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری اور بھارت کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے اچھا تو فیصل صاحب آپ کیا اس پر کومنٹ کرنا چاہیں کہ آپ نے دونوں کی بات سنی ہے اس حوالے سے بتائیے گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو کانگریس جو بات کر رہی ہے کانگریس بلکل ٹھیک بات کر رہی ہے اور وہ اپنے ملکیں بھلے کی بات کر رہی ہے بھلے کی کیسے بات کر رہی ہے کہ آپ سیاست کی خاطر اپنے ملک کو برباد اگر کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی پلیٹیکل وین نہیں اور اس اس ٹائم پہ آپ نے اس بات کا آغاز گار دیا جبکہ الیکشن ہونے والے ہیں اور نہ صرف کانگریس یہ بات کر رہی ہے اور بھی ان کی جو پارٹیز ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں ان کے ٹویٹس اگر دیکھیں بہت سارے کچھ لوگ ان میں سے ذمہ دار بھی ہیں انہوں نے ٹویٹس کیا ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم جنگ چاہتے ہیں اچھا یہ جو ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا مودی کو تو کیا سمجھتے ہیں الیکشن جو ہے وہ جیت پائے گا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہار چکا ہے جب بھی آپ اپنے چھوٹے ملک کے لیے کسی بھی مفاد کو قربان کرنے کی بات کریں گے اپنی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرنے کی بات کریں گے تو دیفنیلی آپ اسی دن ہار جاتے ہیں پہل تو یہی وجہ ہے جب بندے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے ہوچے کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں کسی طرح دوبارہ اقتدار میں آج اور میں آج یہ میرا ٹائم نوٹ کر لیں کہ مودی ہیں وہ اب اس کو دوبارہ وڑ دیں بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے بھارتی پنجاب کے سی ایم جو ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کے اقدام کی تعریف کیا جو خان صاحب نے آج بیان دیا تھا اور ربی نندن کی کل رہائی کا اعلان کیا تھا انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھارتی پنجاب کے سی ایم نو جو سنگ سیدو اور کانگریس کے پریشر کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے جا کے مستقبل میں بہتر ہو پائیں گے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نیوکلئر پاور ہے اور دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے اور اتنی بڑی فوج کو انہوں نے شرمندہ کروا دیا پاکستان کے ذریعے پاکستان سے بلا وجہ انہوں نے پاکستان کے اندر دخل اندازی کی بامز پھینکے اور اس کا یہ ابھی پاکستان کی گمیٹ کا سینس یہ کہ یہ ہمارا رییکشن نہیں ہے یہ ہمارا دیفنس ہے کیونکہ تم دوبارہ آ رہے تھے تو آپ کے جہاز دوبارہ پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان نے اس لئے ان کو مارا ابھی تک پاکستان نے ان کی بے وکوفانہ حرکت جو تھی اس کے اوپر رییکشن کو برباد کیا ان کی وقت نہیں رہی سنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور پاورفل کنٹری کو شرمندہ کروا دیا اور دوسری طرف جو خطرہ ہے انہوں نے بھارت کی وحدت کو دعو پہ رکھ دیا تو کیا آپ لگتا ہے برگیلی صاحب کہ وہ مذاکرات پہ مان جائے گا میرا خیال زیادہ ایسکیلیشن ہوگی جتنا وہ بڑھائیں گے جنگ کا معاملہ اتنا پاکستان اپنا دفاع کرے گا اور اپنا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بہت سے وسائل ہیں تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کو مجبور نہ کریں اور بھارت یہ میں آپ کو بتا دوں اگر انہوں نے پاکستان سے بھرپور طریقے سے اور مو توڑ جواب دے گا جس طرح سے پہلے دیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کیا پریشر کی وجہ سے یہ جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں جو پاک بھارت جو تناو کا شکار ہے یہ ٹھیک ہو پائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چیزیں بڑی ہوئی ہیں وہ نیچے آئیں دونوں پرائم منسٹر یا اٹلیسٹ ان دونوں کے فورم منسٹر ملیں اور چیزوں کو نیچے لے کے جہاں تک جو بات آپ نہیں کی ہے دونوں ملکوں کے جب کئی سالوں میں نساب میں بھی میڈیا میں بھی ہر جگہ ایک دوسرے کو دشمن دکھایا گیا ہے ہمارے دونوں ملک بڑی والنٹلی الگ ہوئے تھے یہ جو آج کی سیچویشن ہے کچھ دنوں سے سیچویشن بن رہی ہے اس کا انیلیسز کرے تو اس کے حوالے سے یہ جو اس کے اپنے ہی ایکٹرز ہیں ایکٹریسز ہیں ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے پھر ابھی جو سی ایم پنجاب بھارت کے ان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے اور سراہ گیا ہے پاکستان کی عمل کو تو یہ تمام چیزیں جو مل رہی ہیں میں اگری کر رہا ہوں کہ وہ پریشر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں ملکوں کو امن چاہیے اور اور طریقے سے اپنی اکنامکس اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں انڈیا میں بھی بہت سارے سین ایلیمنٹس ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ان کے جو شیئر یونیورسٹی پروفیسر بھی ہوں گے ان کا جو میڈیا ہے ان کا جو ایکٹرز ہیں اور عام لوگ بھی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا فائدہ شاید نظر آتا ہو اور وہ بھی ریسیڈ کر جائیں گے اس وقت بہت ضروری ہے کہ دونوں ملک ریٹرک چھوڑ کے میز پہ آئے اور یہ سال کرے مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ یہ لمبے عرصے تک یہ دونوں ملکوں کے تناؤ جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور وہ سوائے میز پہ بیٹھ کے ڈائیلوگ کر کے ڈیپلومیسی سے یہ مسئلہ صرف حل ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو حل کر فیصل صاحب جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی انہوں نے یہ کہا کہ دونوں ممالک پرائیم میریسٹرز ان کو آپس میں مل کے بات چیت کرنی چاہیے تو ایک تاثر یہ بھی سامنے آرہا ہے اور کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بات سچ ہے کہ خان صاحب اور مودی سرکار آج رابطہ کریں گے دیکھیں اس طرح کی خبریں چل لئی ہیں کہ دونوں پرائیم میریسٹر پاکستان اور مودی کا آج رابطہ متوقع ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر ان کا اپس میں رابطہ ہوتا ہے پرائیم میں سمجھتا ہوں زبردست جیسٹر دکھایا ہے اس طرح ایک ذمہ دار ریاست ہونے کو انہوں نے ثابت کر دیا اور اس کے کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے ہر سٹیپ پہ تمام انسٹیوشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا اور کل انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا ہے گوہ کہ وہ مختصر خطاب تھا لیکن وہ بڑا معنی خیز تھا اور اس میں امن کا پیغام تھا ایسے حالات ہونے کہ باوجود پرائم منسٹر پاکستان نے امن کی بات کی ہے اور جب انہوں نے امن کی بات کی تو پوری دنیا میں ان کے اس قوم کے خطاب کو سرہا گیا ہے اور اگر آپس میں ان کے رابطے ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی بہات ہے اور ہونے چاہیے یہ آج کے وقت تقاضہ ہے میری نظر برگیڈیر صاحب کیا سمجھتے آپ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ آج خان صاحب اور مودی سرکار جو ہے وہ آپس میں رابطہ کریں گے تو کیا سمجھتے ہے بھارت کو اندرونی سیاسی پریشر کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا ہے کہ یا پھر اس کو پاکستان کی بات سمجھ آگئی آمن کی بلکل دونوں معاملے ہیں بھارت کے جو دانشور ہیں جیسے صاحب نے کہا بھارت کے ریٹائر فوجی بھی جو ہیں وہ سب ان کی اپنین یہ ہے کہ جنگ پاکستان کے ساتھ بھارت کے مفادمین نہیں ہے اور اگر جنگ ہوئی تو اسکیلیشن بہت بڑھے گی دونوں ملکوں میں بہتحاشا غربت ہے اور بھارت میں پاکستان سے زیادہ غربت ہے ان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے عوام پہ رحم کریں ان کی بھلائی کے لیے کوئی کام کریں اور امن کا پرچار کریں امن کے لیے کوشش کریں اگر انہوں نے پاکستان سے جنگ کو بڑھایا تو اس کا نقصان ہوگا بہت زیادہ بھارت کو پاکستان کا نقصان تو جو وہ کریں گے وہ پھر ہم دیکھیں گے لیکن بھارت کی اندرونی وحدت کو خطرہ ہے اور ان کے دانشور ان کی اپوزیشن کانگریس پارٹی ان کے لیڈرز انٹیلیکچولز اور ان کے ریٹائر فوجی یہ بات بالکل سمجھ جائیں کہ بھارت کی ونیرابیلٹیز ہیں اور اس کانفرنٹیشن میں وہ ونیرابیلٹیز بھڑ جائیں گے اور جیسے پاکستان سبر پہ سبر کرتا جا جا رہا ہے انہوں نے کلبوشن بیجا تو وہ ایکٹ آف وار تھا نیوی کا سرونگ آفیسر پاکستان کے اندر دشت گری گردی اور تقریب کاری کر رہا تھا اور ٹارگٹس کیا تھے مہران بیس پی تری اور آئین ہمارے سرویلنس والے جہاز اس کے بعد انہوں نے کامرہ پہ اٹیک ہوا اور کارساز پہ اٹیک ہوا نیوی کی ڈاکیارڈز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کلبوشن نیٹورک جو ہے یہ کلبوشن کا پکڑا جانا ہمارے لئے بلکل دنیا کو بتا سکتے تھے ان کے یہ ایکٹ آف وار ہے دوسرا ایکٹ آف وار یہ جہاز بیج کے کیا بومبنگ کی یہ بھی ایکٹ آف وار ہے اور دونوں ایکس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈینیں مار رہے تھے کہ ہم نے کمال کر دیا آج بھارت نے پاکستان کے اندر سزا دے دی اور تین سو آدمی مار دی اس طرح کی باتیں کرنے سے جنگ بڑھے گی اور جنگ بڑھے گی تو بھارت کی وحدت کو خطرہ ہو جائے گا بلکل برگیڈیر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اندرونی وحدت کو خطرہ اور ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے بڑھ کے اماری جا رہی ہیں اور کچھ زوٹی خبریں جو ہیں ان کو بھی پھلایا جا رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے بھارت کے حکمرانوں سے زیادہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا بھی انتشار پھلانے سے باز آئے گا اور اپنے حقیقی رول کو سمجھے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہیں اب ریشنیلٹی آئے گی اور وہ بھارتی میڈیا ہو بھارتی پولیٹیشنز ہو بھارتی گورنمنٹ ہو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کا جو نیبر ہے وہ ملیٹریلی بھی سٹرانگ ہے اور اس کی لوگ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ اپنے ایکشنز دکھاتا ہے وہ اگریسیب نہیں ہے مگر بہت سیریسی ڈیفنسیب ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں ڈی ایکسیلنیشن ہونی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب انفورچنیٹلی بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی اس نے کیا ہے جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے جس طرح کا اس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا ہر چیز کو اگزیجوریٹ کر کے وہ بیان کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں ان کو کب تک یہ پیغام پہنچے گا کہ وہ بھی یہ تمام اچھیت کنڈے جو ہیں ان کو چھوڑ کے امن کی طرف آ جائے جی وہاں بھی ریشنل لوگ ہوں گے وہ لوگ جو مودی کو سپورٹ کرتے ہوں گے وہ شاید ایرائشنلیٹی کی طرف جاتے ہوں ہم اس کو بیل کرب کہتے ہیں ایکنومکس میں اس کی ہائٹ آگئی ہوئی ہے اب دی ایکسیلنیشن کی طرف ان کی قوم نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی دکھا دیا ہے کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں تو اس پہ اوپر آپ دیکھیں گے جو سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ یہ پرائیم منسٹر آف پاکستان اور پرائیم منسٹر آف انڈیا کی کسی سطح پہ باتچیت ہونی پڑے گی وہ ان دونوں ملکوں کے اندر ہو یا کسی اور ملک میں جا کے ہو یا ٹیلی فون پہ ہو وہ آج رات کل تک یہ ہونا پڑے گا کیونکہ چیزیں بہت آگے جا چکے اچھے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی ایسا ہو پائے گا ممکن جی بالکل ہونا چاہیے یہ اکیسویں صدی میں ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کے ملک جو ہیں وہ اس سے زیادہ لڑ سکیں بلکہ یہ بھی بہت زیادہ تھے صحیح اچھا فیصل صاحب آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کے باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اپریشیٹیبل ہیں اسی طرح میڈیا پاکستان میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے وہ بہت مصبت ہیں اور بہت ہی پوزٹیو ہے جتنی میڈیا کے اس حوالے سے کردار کی بات کی جائے تو جتنی طریف کی جائے وہ کم ہے جبکہ انڈیا میں جو ہے صورتحال بالکل مختلف ہے حالکہ انڈیا کا میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کنٹرول میڈیا ہے اور اس ان حالات میں ان پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو مختلف سوالات اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور مختلف آراب وہاں پہ موجود ہوگی لیکن پاکستان میں جس طرح کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں تمام سیاستدان ایک پیج پہ ہیں اسی طرح جو ہے میڈیا بھی ایک پیج پہ ہے کیونکہ جب بھی پاکستان کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کے بچے سے لے کے بڑے تک سب نے یک جا ہو کے جس طرح جواب دیا اسی طرح میڈیا نے بھی یک جا ہو کے جو حقیقت تھے پاکستان کے متعلق وہ انہوں نے بیان کیے اور انہی پہ پروگرام کیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اس پورے ایونٹ کو یا اس پورے ٹائم کو جتنی تعریف کی جائے کم میں بلکل اچھا بلگیڈیر صاحب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے تو اپنے پروگرام کا لاسٹ کوئسن میں آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کا پاکستانی میڈیا نے کردار ادا کیا اور جس طرح کا بھارت کے میڈیا نے کردار ادا کیا اس کا اگر کمپیریزن کیا دیا تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو اس بات پر مصبت کردار ادا کرنے کے حق میں ہے اور اس نے مصبت کردار ادا بھی کیا ہے اور سلوک کی بات کی جائے ابھی نندن کے ساتھ جو بھارتی فوجی کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ بھی سب کے سامنے ہے پوری دنیا کے سامنے ہے بھارت کے سامنے ہے کہ اگر ہمارا فوجی اگر وہاں پہ کوئی اس طرح سے اس کو پکڑا جاتا تو اس طرح کا سلوک نہیں کیا جانا تھا بلکہ اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جانا تھا لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک روا رکھا انٹرنیشنلی ایزولیٹ کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر ڈانلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کینیڈین فورن منسٹر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں دونوں ممالک کہیں گے تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے کیا سمجھتے ہیں اس مشکل گھڑی میں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے بلکل دنیا ساتھ کھڑی ہے اور یہ ہمارے میڈیا کا جو پوزیٹیو کردار تھا یہ دنیا نے دیکھا ہے ہندوستانی میڈیا نے جنگوئزم کا مظاہرہ کیا ہے بغلے بجائیں ہیں شادیانیں بجائیں ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے لوگوں نے پاکستان میں تین سو افراد کو قتل کر دیا ان کے کلیم کے مطابق کسی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے انسانیت سو ذرکت کی ہے بغیر انویسٹیگیشن پہ تم نے کسی پہ الزام لگایا بغیر انویسٹیگیشن کے آپ نے وہاں بجا کے قتل و غرب کی پاکستان کا رییکشن دیکھئے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہمارے پاس فوجی اور بین الاقوامی قانون جو ہے جنگ کا اس کے تحت ہمارے پاس حق حاصل تھا کہ جس بیس سے ان کے تیار اڑے تھے وہاں سٹرائک کرتے جس بیس پہ ان کے تیارے لینڈ کیے وہاں سٹرائک کرتے جس ہیڈ کوارٹر میں اس کی پلاننگ ہوئی وہاں سٹرائک کرتے لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا پاکستان کے میڈیا میں کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی کہ آپ جا کے اس بیس کو اڑائیں حالانکہ ہمارے پاس یہ رائٹ حاصل تھا قانون جنگ کے مطابق ہم نے نہیں کیا اسی لئے پوری دنیا نے پاکستان کے رویہ کو دیکھے پاکستان کو سرہا دنیا میں ریشنل تھنکنگ موجود ہے برگیڈیر صاحب آپ کا پوائنٹ آف یو آ چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں دکھایا گیا یا جو کچھ بھی جس طرح کبھی رویہ روا رکھا گیا اس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے دکٹر صاحب کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے آپ پیس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیفنسیف ہو کے اور پیس کا پیغام دے کے دنیا کا دل جیتا ہے اور شاید اب دنیا کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا جو اپنے ملک کے اندر کشمیر میں جاریت دکھا رہا ہے وہ ہیجمنی دوسرے ملکوں میں بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اب دنیا کا سٹینس بہت سیریسلی پاکستان کے ساتھ ہے اور اس امن کی طرف دے جانا چاہ رہا ہے ٹھیک فیصل صاحب لاسٹ کومنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں انڈیا ہر جگہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان جہریت کی بات کرتا ہے تو آج پوری دنیا نے دیکھا کہ جہریت کی بات انڈیا نے کی اور ابتدا اس نے کی پاکستان نے تو ڈیفنسنگ صورتحال اپنائی ہے اور ڈیفنس کرنے کے باوجود جو امن کی بات کی ہے ٹھیک بھارت جو ہے وہ جنگی جنون میں اندھا ہوا پڑا ہے لیکن پاکستان کا رویہ دیکھا جائے تو آج بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا فیصل حیاء جوانا ڈاکٹر کیس اسلام برگیجی ریٹائر لیا کر تورسہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی راہ سے ہمیں آگاہ کیا مجھے اجازت دیجئے آج کی پرگرام سے اللہ حافظ